بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر 57 ہے لیکچر نمبر 57 57 ہے جی ہمارے پاس گریٹ ٹین ہے دہم اردو کی کتاب ہے ہمارے پاس سبق ہے جی ایک کہانی بڑی پرانی اور جی مصنفہ ہیں ان کی حاجرہ مسرور اور آج ہم نے 57 لیکچر میں کیا کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے اور اس کی وضاحت کرنی ہے جس طرح کے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے یہ چپٹر کافی لمبا ہے لینٹی ہے اور ایکسپلینیشن اس کی ضروری ہے تو 57 لیکچر بھی ہمارا اس کی پڑھائی میں ہی جائے گا ہم شروع کرتے ہیں پچھلے لیکچر ہمارا یہاں تک تھا اگلے لیکچر پڑھانے سے پہلے میں پچھلے لیکچر کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح وہ بیوی جو تھی خانستے خانستے اس نے دوائی لی تھی اور پھر تھوڑی سی سو گئی تھی اسے پتا نہیں جلت اور اس کی آنکھ لگ گئی تھی ایسے میں کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی جانی پہچانی آوازیں اس نے سنی کچھ اس کی پڑوسن حالہ تھی ان کی پوپھی تھی رشتے کی اور ان کی بیٹی تھی پولیو سے لنگری اور اس کے جو کلرک دوست تھے وہ بھی ساپ تھے تو ان تمام آوازوں کو اچھی طرح سن سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی کہ ان کو کیوں بلایا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ انہی سوچوں میں تھی اور اس کو بیزے تھی کیا احساس پہ ہو رہا تھا کہ شوہر نے یہ گھر کا جو مسئلہ ہے باہر لوگوں کے سامنے رکھا اور یہ ستاری باتیں وہ اب کرے گا اس خوف سے وہ ڈر رہی تھی کام پہ رہی تھی کچھ اس کو بخار بھی تھا ٹھیک ہے کس سے مختصر اسے پھر احساس ہوا کہ میں نے کیوں ان سے لڑائی کی اپنے شوہر کی بات کر رہی ہے بس اگر وہ میری بات نہیں سنتا میری پروانی کرتا تو مجھے بھی اس کی پروانی کرنی چاہیے مطلب ہے کہ لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے ورنہ ہمارے درمیان اب جتنی بھی لڑائیں ہو چکی ہیں اور لوگوں کے سامنے ڈسکس ہوں گی اور یہ بیزتی والی بات ہے وہ خود سے ہی مخاطب ہیں کہ مجھے بس فیصلہ کر لیں گے میرے اور والد کا کہ کسور والد کا ہے کہ والدہ کا جس طرح ہے کہ بڑے ہو کر خود فیصلہ کریں گے میرا اور ان کا نہ بولے نہ پوچھے مطلب وہ مجھ سے پوچھے نہ پوچھے بس میرے بچے ہیں مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا میں نے ان سے کیوں جگڑا کیا ہے یہاں تک ہمارا لیکچر تھا لیکچر فیفٹی سکس اب اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا اب جب ان یہ انہی سوچوں میں تھی کہ مجھے ان سے لڑنا نہیں چاہیے تھا بس بچوں کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ بڑے ہو جاتے پھر بچے خود ہی فیصلہ کرتے کہ غلطی قسمیں ہیں انہی سوچوں میں وہ غلطہ تھی کہ اب یہاں سے پڑھتے ہیں دوسرے کمرے میں ان کے میاں بول رہے تھے ٹھیک ہے دوسرے کمرے میں ان کے میاں بول رہے تھے مطلب یہ ہے کہ جو مہمان آئے ہوئے تھے اس کمرے میں ٹھیک ہے ان کی میاں کی آواز آری تھی اور کیا بول رہے تھے وہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے وہ آوین میں ٹھیک ہے غور سے سنو اور سمجھے دیکھیں دیکھ لیجئے حرف ندہ کی علامت تھوڑا سا مخاطب کرنے کا جو انداز ہوتا ہے مزاج صبح سے بتا دیا تھا مزاج طبیعت صبح سے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے مجھ سے ناراض تو دنیا سے ناراض ناراض خفا اپنی میاں کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کمرے میں حاضر ہو گئی فقرہ جملہ پورا ہونے سے پہلے مکمل ہونے سے پہلے وہ کمرے میں حاضر ہو گئی موجود ہوئیں وہی چھلکتی سی نیم و آنکھیں وہی چھلکتی سی بس رونے کیلئے تیار چھلکتی سی رونے کیلئے تیار نیم و آت کھلی آت کھلی آنکھیں ٹھیک ہے نا بخار سے تمتمایا ہوا رنگ تمتمایا گہرا رنگ سموسو کی بلیڈ ان کے ہاتھ میں تھی جی یہاں پہ جب وہ خود سے مخاطب تھی نین سے جاگی تھی اور باہر لوگوں کے آواز سنی تو پچھتائی کہ میں نے ان سے کیوں لڑائی کی ہے پھر اچانک دوسرے میں نے اس کی شوہر کے بولنے کی آواز آئی اور اس کے شوہر جو ہے یہ ان تین لائنوں کی میں وضاحت کر رہی ہوں اس کی شوہر کہہ رہے تھے مہمانوں سے کہ دیکھ لیجی آپ لوگ بھی صبح سے میں نے ان سے کہا صبح سے میں نے ان سے کہا تھا کہ مہمان آئیں گے لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے تو مہمانوں کی بھی پروانے ہی کرتی اس کا یہ جملہ بول رہا تھا اور یہ جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ ظاہری بات ہے جب مہمان کی آواز سنی تو اس میں پھرتی سی آگئی کچن میں گئی نہ خود کو ٹھیک کیا کچن میں گئی وہاں سے کیا کیا سموسو کی پلیٹ اٹھا کر مہمانوں کے پاس آگئی کہ جی لگے کہ جی یہ آگئی ہے لا پروان نہیں ہے بدل کے اس کی طبیعت خراب تھی جی اس کی جو خاکہ کھینچہ ہے مصنف آنے کے جب وہ انٹر ہوئی تو اس کی حالت کیسی تھی وہی چھلگتی سی نہیں مانکے ٹھیک ہے نا رونے کیلئے تیار آنکے ظاہری بات ہے اس کی بیزتی ہو رہی تھی مہمانوں کے سامنے ٹمپریچر تو اس کو تھا بخار سے تم تم آیا ہوا رنگ سرخ رنگ گہرا رنگ اور کیا تھا سموسو کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی جب یہ پہلی تصویر تھی مہمانوں کے سامنے جب وہ آئی تو یہاں تک تو اس کے شوہر خاموش ہو گئے اور وہ پلیٹ لاکر لے آئی پھر واوین میں دیکھیں دوسرے بندے کی بات ہے اب کس کی بات ہے آگے دیکھتے ہیں آؤ بیٹو آؤ بیٹو بیٹی آؤ بیٹو بیٹی بخشو میاں لے آئیں گے چائے وائے پوپھی دیوان پر ایک طرف قصد گئی اب جی یہ پوپھی کی بات ہے پوپھی نے اس سے کہا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ بیٹ جائیں یہ چائے وائے چائے کلمہ ہے وائے محمل ہے جس لفظ کا مطلب ہو تو وہ کلمہ کہلاتا ہے اور جس لفظ کا مطلب نہ ہو بیمائنی لفظ ٹھیک ہے نا تو وہ محمل کہلاتا ہے تو چائے وائے ٹھیک ہے چائے وہ لے آئے گا پوپھی دیوان دیوان لمبا صوفہ ایک طرف قصد گئی قصد گئی تھوڑی سی ہٹ گئی اس کے لئے جگہ چھوڑی دیوان تخت کو بھی کہتے ہیں اور تخت نماز صوفہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس کے ایک سائٹ پہ ٹیک لگانے کی جگہ ہوتی ہے اب انورٹڈ کاماز میں وائے میں دیکھیں بخشو میاں سوال یہ نشن ارے پوپھی شکر کیجئے یعنی اب جب پوپھی نے یہ بات کی تو شوہر نے تنزیہ بات شروع کر دی اور وہ بات یہ ہے بخشو میاں ارے پوپھی شکر کیجئے وہ تمہیں گھر میں موجود تھا وارنہ یہ تو اسے بھی دھکا دے چکی تھی میاں نے بڑے جوش سے سبوں کو اطلاع دی اور دات طلب نظروں سے دیکھنے لگے اور وہ بمشکل خود کو چیخ کر بولنے سے روک سکیں مطلب یہ کہ اس کی پوپھی نے اسے مخاطب کیا کہ آپ بیٹھ جائیں چاہے بخشو لے آئے گا اب ہزبنٹ تو تھے میاں جو ان کے تھے وہ تو تھے غصے میں بخشو میاں بخشو میاں کی بات کر رہی ہیں بخشو میاں کو تو تو انہوں نے بگا دیا تھا اگر میں گھر میں نہ ہوتا تو وہ ان کو بتا رہا تھا سائری بات ہے اب بیوی کی خوبیاں تو نہیں بتانی تھی ان کو خامیاں ہی بتانی تھی تاکہ وہ ان کی نظر میں کم تر اور یہ مرد ان کی نظر میں بھر تر ہو جائیں وہ تو اس سے بھی دکت دے چکی تھی دکت دے چکی تھی اسے فارغ کر چکی تھی مطلب نکال چکی تھی میاں نے بڑے جوش تھی سبوں کو سبوں کو سب کو اطلاع دی لوگوں کو بخبر کرنا دات طلب نظروں سے دات تعریفی نظروں سے کہ لوگ شاباشی دیں کہ ہاں بیوی تو نکال رہی تھی لیکن چوہر لے آئے اور وہ بمشکل اور وہ یعنی اس کی بیوی بمشکل مشکل سے خود کو چیخ کر چیخ کر اونچی آواز میں بولنے سے روک سکی ظاہر بات ہے اس کو غصہ آگیا تھا لیکن مہمانوں کے سامنے تو وہ اس طرح کی لڑائی نہیں کر سکتی تھی انورٹیٹس کا آماز میں دیکھیں اب جو بیوی اس کو جواب دیتی آپ کو تو معلوم ہے پوپی لیکن یہ شوہر کو مخاطب نہیں کرتی پوپی کوئی مخاطب کرتی آپ کو تو معلوم ہے پوپی بخش و میاں کی عادتیں جب چاہے رہیں جب چاہے گٹھڑی گٹھڑی پوٹلی باندھ کر نکل جائیں وہ آہستہ سے بولیں مطلب یہ کہ اس نے اپنے اس لائن کی وضاحت میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صفائی دینا چاہیے کہ بخش و میاں کہ آپ کیا بات کریں گی وہ تو آپ کو پتا ہے پوپی آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں واقف ہے اس کی عادتوں سے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ رہتا ہے اور جب نہیں چاہتا دل اچاٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پوٹلی بان کر نکل جاتا ہے وہ اس کا دھیمہ انداز آئیستہ پھر ان انورٹیٹ کاماز و آوین میں دیکھیں اسی کی بات ہے ہاں یہ بات تو ہے خدا لگتی کہوں گی خدا لگتی سچ ٹھیک ہے ایک دفعہ تمہارے ہاں سے روٹ کر میرے گھر بھی تو ڈیرہ ڈالا تھا روٹ کر خفہ ہو کر ڈیرہ ڈالا تھا رہا تھا رہ رہا تھا لو ہفتہ لو ہفتہ نہیں رہے کہ خود ہی روٹ کر کہیں اور چلے گئے ٹھیک ہے یہ ظلمیں قریب کرلوں لو ہفتہ نہیں رہے کہ خود ہی روٹ کر روٹ کر خفہ ہو کر کہیں اور چلے گئے مطلب یہ کہ میرے ہاں بھی آپ کے ہاں سے تو خفہ ہو گئے اس کی پپیہ وضاحت کر رہی ہے کہ ہاں میں تو سچ کروں گی ایک دفعہ آپ کے ہاں سے خفہ ہو کر میرے ہاں آ گئے تھے لیکن میرے ہاں بھی ہفتہ نہیں گزارا تھا کہ مجھ سے بھی خفہ ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے بس بیچارے بخشو بوڑے ہو گئے ہیں بہت اور پھر بیٹا یہ نوکرو کا ابھی بات اس کی پوری نہیں ہوئی کہ انہوں نے چھوڑ دی ٹھیک ہے نا اچھا بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب بخشو میاں بوڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پوپھی بخشو میاں کی قصے میں علج گئیں علج گئیں مطلب یہ قصہ جاری رہا لمبا چلتا رہنا جس طرح کے عورتوں کی عادت ہے ٹھیک ہے نا پوپھی بخشو میاں کی قصے میں علج گئی علج گئی پھنس گئی ادھر خود بخشو میاں اپنے بچے کچھے دانت نکالے چاہے کی کشتی اندر رکھنے آ گئے بچے کچھے مطلب یہ کہ اس کی کچھ دانت گیر چکے تھے اور کشتی ٹرالی اندر رکھنے آ گئے مطلب قصہ بخشو کا سنا رہی تھی باتیں کہا رہی تھی اور اس قصے کو کافی لمبا لے گئی مطلب یہ کہ وہ جس مسئلہ کہ آئی تو اس کو چھوڑ کر کسی اور رخ پہ چلی گئی تو یہاں بہے قصے میں علج گئی پس گئی اور پھر اتنے میں بخشو میاں یہ اٹرالی بھی لے کر آ گئے چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی یہاں بھائی گم صاحب آر کے اب بات ہو رہی سوچ رہی تھی کتنے دن سے چائے کے اٹرالی لینے کو جی چاہتا ہے مگر ریزگاری اتنی نہیں جمع ہونے پاتی دیکھو جب مہنگائی کرونا روتے رہتے ہیں اور گھر کا روزانہ خرچہ دینا بوٹ جاتے ہیں اب اس لائنوں میں وضاحت کہہ رہی ہوں کہ اس عورت کی حالت کیسی ہے کہ اس کے شوہر نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہوا ہے انصاف کے لیے ڈسکشن کے لیے اسی حالت میں بھی اس عورت کی سوچ دیکھیں اگر اس کی سوچ ہے تو گھر کی چیزوں کی طرف گھر کی اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف جس طرح اس میں دیکھیں چائے پیالی میں ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھے کتنے دن سے چائے کے ٹرالی وہی کشتی جس جس کا ہم نے ذکر کیا ٹرالی لینے کو جی چاہتا ہے مگر ریزگاری ریزگاری جو ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں چائے دودھ اور ان میں سے جو پیسے بچا کر وہ رکھتی ہیں ریزگاری اتنی جمع نہیں ہو پاتی دیکھو جب مہنگائی کا رونا روتے ہیں جب دیکھو مہنگائی کا رونا روتے ہیں مہنگائی کا رونا رونا مہنگائی سے پریشان ہونا اور گھر کا روزدانہ خرچہ دینا بھوٹ جاتے ہیں جس طرح کہ وہ آج گھر کے پیسے نہیں دے کر گئے تھے اس طرح کچھ دنوں میں یا کبھی کبھی وہ ایسا بھی کر لیتے تھے کہ پیسے نہیں دیتے تھے اور وہ اسی ریزگاری سے ہی گھر چلاتی تھی اب یہ اس کے خیال میں ہے جلسے کہ یہ ان خیال میں تھی اب دوسرا پیراگراف ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ گھر کی چیزوں کے بارے میں سیٹنگ کے بارے میں اس کی بہتری کے بارے میں سوش رہی تھی سب مہمان چائے پینے اور سموسے چکھنے لگے چکھنے لگے کھانے لگے ٹھیک ہے کمرے میں پیاریوں اور چمچوں کے آواز چھا گئی مطلب یہ ہے کہ کمرے میں کوئی اور نہیں بول رہا تھا بس چائے پی جا رہی تھی اور چائے میں جس طرح چینی ڈال کر چمچہ لائے جائے تو اسی کی آواز آ رہی تھی چھا گئی تھی پورے ماحول میں وہی ایک کی آواز تھی اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشندان کی شیشے سے ٹکرائی وہی روشندان جس کا پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہلکی سی درست پا کر چڑیا نے پتہ نہیں کب گھونسلا بنالیا تو اسی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے شیشے سے ٹکرائی اور انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا جالے اتارتے ہوئے روشندان کی درست شاید بلکل بند ہو گئی تھی جب چڑے شیشے سے ٹکرائی تو انہوں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا وہ چھوٹی سی درست یعنی وہ تھوڑا سا شیشہ جو کھلا ہوا تھا جب یہ جالے اتار رہی تھے غصے میں ٹھیک ہے نا تو روشندان کی وہ درست وہ تھوڑی سی سراخ تھوڑا سا راستہ مختصر سا وہ بلکل بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور چڑیا جو اندر آگئی تھی باہر نکل پا رہی باہر نہیں نکل پا رہی تھی اب یہاں پہ مصنف آنے ایک خوبصورت انداز اپنایا ہے اور چڑیا کو اسی عورت سے ہی تشبیح دی ہے ٹھیک ہے نا اب ساتھ ساتھ یہ قصہ بھی چلتا جائے گا اور یہ چڑیا کا قصہ اور اس عورت کا ساتھ ساتھ چلتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بات تو یہاں پہ بلکل ٹھیک تھی جب یہ جالے اتا رہی تھی تب وہ درست سے بند ہو گئی تھی اب تو چڑیا باہر نہیں جا سکتی تھی حالانکہ اسے باہر جانے کے لیے باہر جانا اس کا ضروری ہوتا ہے تنکا دانا وغیرہ لانے کے لیے ٹھیک ہے نا جبکہ وہ درست بند ہو چکی تھی اب یہ انہی سوچوں میں تھی انہی کاموں میں تھی ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں پوچھئے تھوڑا سا مقفل آج پھر پوچھئے ان سے ٹھیک ہے میاں نے پوپی کو صحیح پٹڑی پر ڈالنے کی کوشش کی صحیح پٹڑی پر مدے کی بات پر ٹھیک ہے نا مدے کی بات پر یعنی جس مقصد کے لیے انہیں بلایا گیا تھا دوسروں سے پوچھواتے ہو کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا وہ نہیں بولنا چاہتی تھی پر بول پڑی اب اس لائن کو دیکھیں دوسروں سے پوچھواتے ہو مطلب آپ اوروں سے کہہ رہے ہو کہ اس سے پوچھو تو آپ خود مجھ سے پوچھو ٹھیک ہے نا واوین کے بعد ہے وہ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن وہ بول پڑی مطلب یہ ہے کہ صبر ختم ہو گیا تھا یہ بات اگر وہ پوپی سے پوچھوارے تھے تو انہوں نے یہی گلہ کیا نا کہ آپ دوسروں سے پوچھواتے ہو کبھی خود بھی پوچھا ہوتا اب انورٹیڈ کاماز میں اس کی پوپی جو ہوتی وہ خف ہو جاتی اے لو بیٹی ہم دوسرے ہو گئے ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں رشتے کی پوپی برا مان کر مو بسورنے لے گئے جو اس کی رشتے کی پوپی تھی ٹھیک ہی اس کو محاطب کہ ہائے اب ہم دوسرے ہو گئے اب ہم پرائے ہو گئے ہم تو اپنا سمجھ کر آپ کو کہاں آ جاتے ہیں اب واوین میں انورٹیڈ کاماز میں اس کی بات سنیں اس کی بیگم صاحبہ کی بات سنیں ارے نہیں پوپی میں اسی بات نہیں کہہ رہی تھی میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بتیجے سے ابھی وہ اپنی صفائی دینا چاہ رہی تھی لیکن بات تو اس کے موہ سے نکل چکی تھی اور اب وہ اس کی پوپی خفا بھی ہو رہی تھی ایسے میں ظاہری باتیں وہ حالات کو نہیں سنبھال پا رہی تھی ایک ٹینشن بیزتی شوہر کی گلے شک پر اور دوسروں کی محفل ان سب چیزوں سے کنفیوز کر دیا تھا تو اب وہ کیا کر رہی تھی اس کو وضاحتیں دے رہی تھی لیکن ندارت اگلے پیرگراف کی طرف جاتے ہیں انہوں نے کپ کپا کر پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی کپ کپا کر لرس کر ٹھیک ہے گرم چادر زور سے لپیٹ لی جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی خدا جانے اللہ جانے کیا کیا چھپا رہی ہو یعنی انداز اس طرح تھا خود کو انسیکیور فیل کر رہی تھی تو وہ کیا کر یہ چادر کو زور سے اپنے گرد لپیٹ رہی تھی اب انورٹڈ کاماز میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اس کے میاں اب کیا جواب دیتے ہیں تمہیں کیا نہیں پوچھا تمہارے پاس کیا نہیں تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے شکر نہیں کرتی نئے مکان میں بیٹھی ہو تمہیں کھانے کو نہیں ملتا پہننے کو کپڑا نہیں دواء علاج نہیں کرتا اور کیا پوچھوں بتانا میاں کی آواز بلند ہونے لگی جب ظاہری باتیں اس نے پوپی سے یہ جب ان سے کہا کہ آپ دوسروں سے پوچھواتے خود پوچھو اس کی پوپی خف ہو گئی ادھر شوہر ناراض ادھر وہ رشدار ناراض ہو رہے تھے تو نے کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب ان سے تھا کس سے مختصر وہ تو خفہ ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اس کی اپنی حالت پھر کیا ہو گئی کہ یہ اور کپ کپ آ رہی تھی لرز رہی تھی خود کو سیف کر رہی تھی لیکن کہاں وہ اکیلی اور اتنے ڈھیر سارے جو اس کے مخالف تھے ٹھیک ہے پھر اس کی شوہر نیسی کے سوال کے جواب میں بتائے کہ میں نے تم سے کیا نہیں پوچھتا تمہارے پاس کیا چیز نہیں ہے کیا میں نے آپ کو گھر نہیں دیا مکان نہیں دیا کھانا نہیں دیا کپڑے نہیں دیا آپ کا علاج نہیں کیا میں آپ سے اور کیا پوچھوں یہ کہ آواز بلند ہونے لگی مطلب وہ غصہ ہونے لگے جی سٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا لیکچر نمبر فیفٹی سیون ہے انشاندہ نیکس لیکچر میں ہم ان سے آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس تمام قصے کو یاد رکھیں اور اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں جو لب و لہجے ہیں جو علامات ہیں وابین ہیں حرف ندا ہے ٹھیک ہے نا ختمہ ہے ان کے بارے میں بھی آپ جانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کتاب پر یہ ساری علامات لکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی ایک لحاظ سے آپ کا عمر بھی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس سے آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تب تک کے لئے اللہ حافظ